بسم اللہ صدری ویسلی امری وحلل اقدتا ملسانی یفقہو قولی آج میں اپنے سیداد گلوبل کے ٹاک شو کے ساتھ نئی اپیسوڈ کے ساتھ نئے گیس پیکرز کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں جناب اس وقت ہمارا جو ہے جو منت ہے وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے آرٹ اور آرٹس کو اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے جو مایک ہیں انمیوٹ کر سکتی ہیں ابھی آج ہماری جو گیس پیکرز ہیں وہ بیسکلی تین ہیں ایک ہماری جو ہے وہ کچھ نیٹ اشیو بغیرہ ہو گیا وہ ہمیں انشاءاللہ بھی جوائن کر لیں گی شورٹلی اور فیلال جو ہمارے پاس آ چکی ہیں وہ ہیں آمنہ والی اسلام علیکم آمنہ والی اور دوسری ہمارے پاس ہیں ارم رزوی اسلام علیکم ارم والیکم السلام i hope you both are fine with the grace of allah with blessings of allah الحمدللہ اچھا جناب یہ جو ہمارا مہینہ ہے وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے آرٹس جو ہماری عوام ان لوگوں کو اور ہمارا مقصد ہے پروگرام کا دو مقاصد ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ وہ آرٹس جو کے سیلف ٹاٹ ہیں یا وہ بہت زیادہ آرٹ میں تعلیم حاصل کی ہے ان کو لے کر آنا اور بیسکلی اس طرح کے آرٹس کو جو کہ بہت زیادہ نون ہے یعنی ریناؤنڈ نہیں ہیں اور ان سب کو انٹریڈیوز کروانا یہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہے اور دوسرا یہ بھی آرٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے اویرنیس کی ضرورت ہے تو یہ بھی ہمارے ایک پروگرام کا مقصد ہے تو ہم بات شروع کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے جو دونوں ہمیں میرے سامنے گیسٹ بہتے ہیں اس میں جو سینئر ہیں وہ ہیں عرم جی عرم کیسی ہیں آپ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھیک اچھا عرم آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا پہلا ٹاک شو ہے جی ہاں یہ میرا پہلا ٹاک شو ہے پہلا ٹاک شو ہے صحیح ہو گیا اچھا سب سے پہلے تو میں جو آپ کا جو بائیو ڈیٹا آپ نے مجھے بھیجا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے بی ای سی میٹس کیا ہوا رائٹ جی ہاں بی ای سی اونرز جو ہے متمیٹکس میں کیا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اپنی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور یہاں سعودیہ میں اس وقت آپ جو ہے مقیم ہے اور سعودیہ کا بانہ ہوا اور یہ کہ جیسے آپ کی جو فیلڈ ہے جو آپ نے بی ای سی کیا ہے بیشلرز میٹس میں کیا پر آٹھ تک کا سور کیسے آگئی شوق تھا کیا ہوا یعنی اس طرح سے اپنی سٹوری تھوڑ سا ہمیں بتائیں پھر انشاءاللہ طلب باتوں کا سلسلہ آگے چلے گا جی جی ہاں میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اصل پر ماتمیٹکس کا ہے میں نے ماتمیٹکس میں ہی بیچلرز لیا ہوا ہے اور میں شادی کے بعد ہی پاکی ہاں سعودی عرب میں آگئی تھی اور آرٹ کا سفر تو آپ یوں کہیں کہ ابھی بس میں نے ابھی شروع کیا ہے دو تین تیسرا سال ہوگا مجھے جس اصل میں میں ہماری ہاں کمپاؤنڈ کی ایک کمیونیٹی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی آرٹیس رہتے ہیں تو میں نے ان سے تھوڑا سا ایسی ایک کلاس لی تھی ایک ریلک پینٹنگ کی اس کے بعد سمجھ لیں میں نے پہلی دفعہ ایک ریلک پینٹ کو ہاتھ لگایا تھا تو بس وہ جو سفر شروع ہے رنگوں سے مجھے محبت تو بچپن سے ہی تھی کیونکہ مجھے شوہ ہی تھا آرٹیس مننے کا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہاں پاکستان میں مطلب اتنا آرٹ کو وہ ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی میو بھت تو میری امی نے یہ کہا بیٹا سائنس ہی پڑھو سائنس کی ویلیو ہے اور مطلب وہ ہی تھا سائنس میں انہوں نے بیسے مجھا شوق تھا کہ انجینئر بنھوں لیکن میرے تھوڑے سے مارس کی وجہ سے میں انجینئر میں نہیں ہوا ایڈمیشن تو میں بچلر میں لیا ہے مجھے بہت شوق تھا میرا ایک فیوریٹ سبجیک تھا مجھے بہت پسند تھا لیکن میری شادی پڑھائی کے دورانی ہوگی تھی تو میں نے باقی تعلیم جو ہے وہ شادی کے بعد پوری کی ہے اور پھر یہ آرٹ تو یہ پھر میں کرنی پھائی کیونکہ میرے بچے جو مطلب فورن ہی ہو گئے تھے تو ان میں گیب بھی بہت کم تھا تو میرے بلکل ٹائم نہیں ملا کسی چیز کا بھی تو آپ جہاں پر آپ کیا کہتی ہیں جیسے ہمارا جو معاشرہ ہے ایشین معاشرہ اس میں زیادہ درد یہ ہی ہوتا ہے انڈین پاکستانی ایشیا میں زیادہ ہم جب بات کرتے تو ہمارا فوکس یہ انڈین پاکستانی ہی ہوتے تو آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے والدین ہوتے بننا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اس کے علاوہ تیسرا پروفیشن کو رکھتے ہی نہیں ہیں تو نہیں رکھتے تو آپ نے کہتی ہیں کہ آپ کے والدین جب آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ آرٹس بننا چاہتی ہیں تو ان کا کیا ریاکشن تھا ایکچولی ہمیں اس وقت جیسے ہم اس میں تھے تو مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا ہمارے تو سارے ڈیسیجن ہمارے پیرنٹس ہی لیتے تھے جو بھی ہمیں کرنا ہو آگے زندگی میں ہمارا اتنا وہ نہیں تھا کہ ہم اپنی کوئی سوچ ہی اپنی کوئی اس کی وہ ہوتی ہے ہمیں آزادی کہ ہمیں کیا کرنا ہے یا ہماری کیا خواہش ہے یا ہماری بلکہ ڈرائنگ بناو تو مجھے ڈانٹی پڑھ رہی ہوتی تھی اکثر کلاس میں بھی میں ڈروائنگز کر رہی ہوتی تھی اپنی تو مجھے ڈانٹ پڑھتی تھی کبھی ٹیچر سے کبھی پیرنٹس سے تو ایک اندر سے جو میری ایک خواہش تھی وہ دپکے رہ گئی تھی بلکل نا کہ میں اس کو پورا نہیں کر پائی تھی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر ہوتا ہے یہ خدرتی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے رنگوں سے اور ان چیزوں سے جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی وہ آپ کے اندر رہتی ہے تو اگر میں واقعی میں لینڈ کرتی تو والدین کیا کہتے تھے والدین کیا کہتے تھے جب آپ کہتی تھی کہ بھائی والدین تو یہ کہتے تھے کہ ٹائمز آیا مت کرو پڑھائی کر لو وہی جو ہوتے جملے کہ یہ کیا ڈرائنگ بنا رہی ہوئی ہے کہ بہت ڈارٹے پڑھتی تھی چھپ چھپ کے بنا لیتے تھے کبھی تو اور سکولوں میں بھی ہاں ایسا کچھ آرٹ کی تعلیم تھی نہیں ہماری لیکن میرے بچوں نے جب یہاں امریکن سکول سے پڑھا پھر میں ان کے آرٹ کے ٹیچرز کو دیکھا تو مجھے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہمیں بھی بچپن میں کسی نے ایسے آرٹ کے بارے میں پڑھایا ہوتا رنگوں کے بارے میں بتایا ہوتا تو ہم بھی آج کچھ آرٹ میں کچھ کر لیتے شاید لیکن الحمدللہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ بیتی جو میں نے خود سے لرنڈ کیا شاید وہ ویسے میں اتنا شاید نہ لرنڈ کر پاتی شاید پتہ نہیں باقی خیر الحمدلللہ میں نے یوٹیوب سے بہت بڑی بلیسنگ ہے یوٹیوب اگر آپ سوشل میڈیا کو صحیح سے یوز کریں تو اس کے بینیفٹس میں کہتی ہوں کہ انگینت ہیں تو میں نے اس سے بہت لرنڈ کیا اتنی دور میں بیٹھ کے کہاں کہاں سے لوگوں سے سیکھ لیتی ہوں جو مجھے سیکھنا ہوتا ہے جس کا مجھے شوق ہوتا ہے اور میں کہتی ہوں یہ اگر آپ کو شوق ہے کسی چیز کا تو آپ سیکھ لیتے اگر آپ محنت ہو اور تھوڑی لگن ہو سب سے بڑی بات ہے کہ محنت کریں اور لگن کے ساتھ ایک کام کریں تو کوئی چیز آپ کے لئے مشکل نہیں ہے میں اپنے آپ کو اتنا بڑا آرٹس تو نہیں کہتی ہے میں تو خود لرن کر رہی ہوں لیکن جو بھی میں سفر شروع کیا دو تین سالوں میں کافی مجھے لوگوں سے پذیرائی ملی آپ کو تائم بتائی آواز تھوڑی مجھے نہیں آرہی بہت اچھا ہے اسی لئے آپ ہمارے پروگرام میں بھی آئی ہیں ہلو آپ کا کام ماشاءاللہ سے یہ کام آپ بہت اچھا ہے اور یہ بجائے کہ میں نے بھی آپ کا کام دکھا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں بلائے تھوڑی سی بات ان سے بھی کرتے ہیں جی آم کیسی آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کا کرم الحمدلللہ اچھا آپ یہ بتائیں آپ تو چھوٹی موٹی سی ہو بلکل ابھی تو آپ اٹھائیس سال کی عمر ہے اور ماشاءاللہ سے اتنی سی عمر میں آپ بیٹھوئی ہوتا نا لوگوں کی پرسپشن وغیرہ ایم فیل کرنے کی بات اے تُو یہ کرتی ہے کہتے ہیں سے آن 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 مجھے بچپن سے ہی تھا لیکن پھر وہ ہی بات ہے پھر میرے پری میڈیکل ہی کرنا ہے تو پری میڈیکل کیا اس کے باد میں نے پیانیٹس کرنا تو میرے پیانیٹس کرنا پیانیٹس پیانیٹس نہیں کرنا یہ کوئی فیلد دیکھنی ہے سائنس سے ریلیٹی تو اس تنب مجھے فود سائنس ہی لگا جو بہت بہت بیو ریلیٹ کرتا تھا تو پیر میں فود سائنس کیا پیر اسی میں مانس کیا وہ کہتے کبھی بھی سیکھ جا سکتی ہے نا دگری کے بعد بھی کسی انسٹیٹیوٹ جاؤگی تو آپ سیکھ لگی لیکن اگر آپ دگری لے لگی تو اس کے بات کوئی سائنس کی ڈگری کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہوگی سائنس جو آرٹ اس کو پروفیشنل نہیں سمجھتے پانکسان میں تو کوئی بھی نہیں سمجھتا میں سمجھتی ہوں پاکستان سب کو لگتے ایک سائنس کی ڈگری ہونا ضروری ہے چاہے پھر بندہ کام کرے نہ کرے لیکن ڈگری ہونا ضروری ہے چاہے جو میں ڈاکٹر بن کے گول روٹیاں بنا رہی ہو سسرال میں بیٹ گول روٹیاں بنا رہی ہو جب رشتہ آئے تو سسرال بلے آئے ساس آئے ان کو بتانے کے لیے کہ لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ انجینئر ہے پس یہ بتانے کے لیے ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر جس فیڈل میں جانا چاہتے ہیں ان کو جانے نہیں دیتے جو کہ بلکل بلکل ایسے ہی ہے پھر بس میں نے لیکن جب میں نے فوڈ سانس سٹارٹ کی تو مجھے بہت اچھی لگنا شروع ہوگی پتہ نہیں کیوں مجھے 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 لگی مجھے مجھے بہت سٹارٹ کیا چھے سارٹ پھر میں کبھی کوئی ڈرائن لگی کچھ نہیں کیا پھر مانسٹر سکینڈ سٹارٹ سٹارٹ رہے سٹارٹ کیون دور سٹارٹ سٹارٹ کیون سٹارٹ سٹارٹ میری دور مجھے سٹارٹ پینٹ پیش پناو تو میں کرنی سہیے کرنی سہیے اور میری ڈرائنگ سیسٹرز کی بھی بہت اچھی تھی تو جب میں انہیں لیکھتی تھی نا پھی مجھے زیادہ ہوتا تھا نہیں اگر ان کی اتنی اچھی ہے تو پھی مجھے بھی کرنی سہیے تو پھر بس کرتے 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 اب تین سال ہوگے میں کر رہی ہوں لیکن میری کوئی سپیسیفک فیلڈ نہیں ہے کہ اگر میں اس میں پینٹنگ کر رہی ہوں تو ایک ہی لیکو چلتی رہوں کچھ ٹائم بعد میرا اس سے ہو جاتا ہے نہیں اب بس ہی سے فیڈ اپ ہو گیا ہم کوئی نیا سٹائل سیکھنا سے یہ ہوئی میرا بھی یہ ہوا لے اور آج کل منڈیلا جو نہیں آتا ہے یہ بس وہ ہلو یہ سارا منڈیلا آرٹ اور دوسرے ساری چیزیں سب آپ نے سیکھی ہے سب یوٹیوب سے سیکھا ہے آہ جی کچھ یوٹیوب سے اور کچھ بھی بندہ امینیس دیکھتے کے کاری لیتا ہے اچھا یہاں پہ یوں کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہو جی اور پھر آہستہ آہستہ پھر کرنا شروع کر دو تو آپ جو ہے وہ آپ کا کام جو ہے وہ ابھی تک جتنا کیا ہے وہ کچھ ڈپیکٹ کرتا ہے یعنی کسی کو فالو کرتی ہو یا جو کچھ اچھا لگ جاتا ہے بس اس کو دیکھ کے کر لیتی ہو جو دماغ میں ہوتا ہے یعنی نہیں بس پن کلر پکڑو 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 پھر جو جو مائنڈ میں آتا جائے کرتے ہیں اچھا جی ہاں آپ بتائیے کیا کہتے ہیں ارم آپ بتائیے کہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا کیمرہ بند ہے سبرین امیار آپ بھی تک یم کشمیر نہیں së ہوں ٹ کشمیر نہیں کوئی مسلی کی بات نہیں ہے یہ اچھے بات ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا برنا ہم آپ کو مس کر رہے تھے ہمارے ساتھ کے ارم بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے آمنہ بھی ہیں سبرین آپ نے اپنے آپ کو کچھ کہا انٹرڈیوس کر دی جی learner جی میرا نام تو آپ لوگے کا بتائیے سبرین ہے سبرین میں کشمیر سے ہوں مکدوزا کشمیر سے انگلیش کلیگرپی سے ریل کرتی ہوں اور پرسنلائزیشن آرٹس بھی ہوں زیادہ در گفت پرسنلائزیشن کرتی ہوں یا بود سائسنگ وغیرہ بہت سارے چیزیں کرتی ہوں جس میں آٹ آتا ہے جسی کلیگرپی ہے آپ کا فر ایجامپل آپ کے لئے کوئی گفت کسٹمائز کرنا ہے کسی سپسیفک طریقے سے کسی کا نام لکھنا ہے تو ان سب چیزوں کے ساتھ ریل کرتی ہوں میں آج ابھی ان لوگوں کو یہ ہی بتا رہی تھی کہ آج سبرین ہماری جو ہے وہ اپنے بچوں میں فسی بھی ہے مگر this is something very normal کوئی مسلے کی بات نہیں ہے ہم سارے ہی جو ہے آخر تو ہم لوگ families کے ساتھ رہتے ہیں بچوں والے ہیں تو بچوں کی آواز آنا پیچھے سے this is normal no problem اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے یہ آپ نے کہاں سے آرٹ سیکھی ہے کلیگرافی کھاں سے سیکھی ہے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے سیلف ٹاٹ ہیں بالکل سیلف ٹاٹ ہیں اچانک سے سٹارٹ کیا تھا مجھ لکھ تھا 2016 میں سیکھنا سٹارٹ کیا اچھا ہینڈ رائٹنگ تو اچھی تھی الحمدللہ پھر اچانک ایک دن لگا کہ لوگ اس آرٹ کو ہینڈ لیٹرنگ اور کلیگرپی بول رہے ہیں انگلیش کلیگرپی تو پھر تھوڑا یہ تھوڑا اینہنس کیا امپرووک کیا وہی یوٹوپ ویڈیوز تھے انٹرنیٹ سے اور آج کل تو انٹرنیٹ سے بیٹر کیچر کوئی نہیں ہے تو ان سب چیزوں سے امپرووک کیا اپنا عاد کو اور مجھے لگتا ہے ایک سال بھر میں پھر بہت اچھی پریکٹس ہو گئی تھی تو پھر جب لگا کہ بھولٹ آ گیا ہے ایسا کہ اپنی پروڈکس کو مارکٹ میں دکھا سکتی ہوں پھر اس کے بعد اپنا چھوٹا مونٹا بزنس خاص کر جب سعودی آئی اس کے بعد ہی سٹارٹ کیا آپ بھی جو ہے اس وقت یہاں پر سعودیہ میں ہے نا جی جی ریاض میں اچھا چلے میں آپ کے پاس آتی ہوں یہ ایرم آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ حارون بھائی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ اور کال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ لوگ آرٹ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں تو پہلے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ایرم آپ بتائیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آرٹ کیا ہے اس کو ڈیفائن کیسے کریں گی آہا آرٹ جو ہے بس میں کیا کہوں گا آپ کی امیجینیشن ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہی آپ کینوز پر ڈالتے ہیں جو رنگ ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر جو آپ کے رنگ ہوتے ہیں وہی آپ کینوز پر بھی کھیلتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے لئے تو آرٹ وہی ہے آمنا آپ کے لئے آرٹ جو ہے وہ ایک پیشن ہے ایک لائف ہے اور ہاں کلرز کے ساتھ کھلنا ہی آرٹ ہے بس ٹھیک ہے مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی ہے صحیح ہے اور سبرینا کے نظر کے نظر کیا کہ آپ کا میک جو ہے میوٹ ہے نہیں نہیں ہمیرے حساب سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس ہم جو کر رہے ہیں اسی کو ہم آرٹ بولتے ہیں آرٹ کو مجھے لگتا ہے بہت بہت سارے ٹائپس کا ہوتا ہے جیسے کہ میں جو کر رہی ہوں کو بھی آرٹ بولیں گے جنوں کو بھی آرٹ بولیں گے لیکن فرگرامپل اگر کوئی اگر کوئی فرگرامپل فیشن ڈیزائنر ہے اس کا ایک الگ قسم کا آرٹ ہے کوئی انٹیریر ڈیکوریٹر ہے اس کا ایک الگ قسم کا آرٹ ہے آرٹ آپ کی آپ کا اجیسے کہ انہوں نے بتایا آرٹ ایک پیشن ہے اور آپ کا اپنا ایک اندر کا ٹائلنٹ ایکسپرس کرنے کا طریقہ ہے جس بکوز میں کلگرپر ہوں اور میں پر بولوں کہ صرف میں آرٹیسٹ ہوں ہم سب کا ایک الگ الگ طریقہ ہم سب کا ایک الگ طریقہ ہے مطلب اپنے حساب سے اپنے آرٹ کو ایکسپرس کرنے کا اپنے فیشن کو ایکسپرس کرنے کا اور جس کا بھی جو طریقہ ہے اس حساب سے کوئی آرٹیسٹ بولیں گے جیسے کہ میں ایک لیکٹی آرٹیسٹ ہوں یہ کلیکٹی آرٹیسٹ ہے کوئی انٹیجر ہے ہر کسی کا اپنا ایک ایک دیفرنٹ آرٹ ہوتا ہے سو آرٹ مجھے نہیں لگتا ہے سب کلرز تک یا پھر پینٹنگ تک تک ہی لیمیٹڈ ہے ہاں آرٹ کی تو ظاہر ہے کیونکہ آرٹ کھانا پکانا بھی ایک آرٹ ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں تو ہر چیز میں آپ کی ایک آرٹ ہوتا ہے مطلب لیکن ایک آپ کو ہر چیز کے لیے آپ کو اپنے دل سے چاہیے ہوتا ہے جو آپ اپنے دل سے کچھ کریں جیسے میں کیلیگرافی کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے دل سے کچھ نکل رہا ہے جیسے یعنی I feel something from my heart آپ وہ سوچیں کہ جو آپ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل سے کچھ کریں باقی میں نے جیسے پورٹریٹ بھی بنائی مختلف چیزیں کیے ہیں میں نے میورل بھی بنائے ہیں لیکن مجھے جو سکون ملتا ہے نا کیلیگرافی کر کے وہ مجھے کسی اور دوسرے آرٹ میں شاید نہیں ملتا ہو تو جو آپ ایک اللہ کا نام آپ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ دلی ایک آپ کو ایک چیز آتے اندر سے روحانی سکون کہتا ہے وہ آپ کو نہیں ملتا کسی اور چیز اچھا یہ جو حارون بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ the real definition art is not merely fun it is therapy کیا کہتے ہیں آپ therapy بھی ہے جی ہے میرے لیے تو بہت بڑی therapy art میں تو جب بھی میرا کچھ ہوتا ہے میں art سے اپنے آپ کو بہت زیادہ relax کرتی ہوں اگر مجھے کوئی بھی پریشانی ہو کچھ ہو میں مطلب اس وقت اگر میں کچھ کروں تو مجھے بڑا peace ملتا ہے مجھے لگتا ہے میں اپنی دنیا میں ہوں ہی نہیں بھی کسی اور دنیا کے اندر زبردار یہ تو ایک therapy ہے اس کو اور آپ آپ کیا کہتے ہیں میں نے پہلے چاہتے ہیں ہر وہ چیز ہے جو پہلے یا یا پہلے پہلے جب بھی آپ ڈیپریشن اور انسائیٹی میں اور آپ اپنا وہ کرنا شروع کر دیں art کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے 95% سٹریس تو کام ہوئی جاتی ہے میرے شک میری تو ہو جاتی ہے مجھے بھی بہت مطلب therapeutical لگتا ہے بہت ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کوئی admire کرتی ہیں کسی کو کوئی favorite artist ہے جو آپ کا کام کسی کی کام کو depict کرتا ہے کسی کو idealize کرتی ہیں جی ہاں جیسے میں کیلیگرافی میں مجھے پاکستان میں سے بن کلندر ہیں اور زبیر مغل ہیں سرم جدم علمی صاحب ہیں جی میں ان کے کام کو بہت admire کرتی ہوں اور مطلب ان سے کافی inspiration لیتی ہوں اور دوسرے مجھے ویس میں جو ایک مجھے آرٹیس بہت پسند ہے وینگو ہے وینگو جو ہے ایسے آرٹیس تھے جنہوں نے پوری زندگی میں بہت struggle کیا اور وہ self thought آرٹیس تھے جن کو ہوسپٹل میں بھی بنائی اور اس کے بعد انہوں نے خود کشی بھی کی تو خیر وہ بہت inspiring story ہے جو self thought آرٹیس ہونے کے ناتے جیسے کہ انہوں نے کیا اور مطلب ان کے کوئی پینٹنگ سیل نہیں ہوئی لیکن وہ بناتے رہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرا شوق ہے یہ میں اس کو رکھوں بچائے میری کوئی پینٹنگ سیل ہو یا نہ ہو تو میں تو آج دیکھیں کہ دنیا کے بڑی بڑی میوزیم میں اور جو آرٹ گیلریز میں ان کی پینٹنگ آج موجود ہیں موڈرن آرٹ ایسے مجھے جیسے کہتے ہیں کہ مزایہ سا سوال دواق میں آرہے باز اوقات ہوتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ آرٹ نہیں ہے پر وہ اگر پیپر کے اوپر ایک ڈاٹ ڈالتا ہے یا ایسے ایک لائن لگا دیتا ہے یعنی لوگ اس کے کوئی قدر ہی نہیں کرتا یہ تو آرٹس نہیں پر ایک بہت بڑا آرٹس ایک ڈالت لگا دیا یا ایسا ہی سرپ ٹک مار کر دیا اور وہ دو لاک کی پینت لگی ہوتی اگزبیشن میں جا کے اور نیچے اس کے نام لکھا ہوتا ہے آرٹس اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں آپ دوسرا بندہ آکے کھڑیوں کے سوچتا رہتا کہ یہ یا تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی یہ کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا کھاتی یہ بھی نہیں پتہ چلتا پینٹنگ الٹی لگی ہے یا سیتی یہ تو کہتے نا کہ جو بھی بوم کر جائے اپنے جو بھی آرٹس بوم کر جائے چلتا سنگرز میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ بس ایک آدھی کو ہی گا لیتے ہیں پھر بعد میں چاہے وہ کیسے بھی ہو لیکن لوگ سنتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں تو اترہ فیموس ہیں کہ کچھ نا کچھ تو اچھا ہی گا رہا ہو کچھ اچھا بنا کرنی کے لیے بڑا ہر بڑا ہر کیا ہوتا ہے پہلے اتنے سال پھر فیموس ہوگی ہوتے ہیں پھر ان کا یہ ٹائم آتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ سپیشل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو کتنے سالوں میں سٹڈی کر کے ایک فیموس ڈاکٹر بنتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے فیز دیتے آپ یہ کہ سکتیے کہ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے دیکھا ہے میں اس فیز کیوں دوں لیکن وہ اس سارا تجربہ زندگی بھر کی پڑھائی ہے سب اس کی فیز دے رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح آرٹس کی بھی زندگی کا نوچوڑ وہ نکتہ ہوتا تو وہی بات ایک دفعہ مجھے واقع یاد آئے ہمارے آواز صافی مری جی آواز مری آب صحیح ہے اب ٹھیک ہے صحیح اچھ اس پر مجھے واقع یاد آیا ہے جیسے ہمارے سوسر ہیں وہ اپنا ریڈیو دیکھ رہے تھے بار بار پریشان چلانے کوشش کر رہے نہیں چل رہے یا یہ بہت دیر تک کوشش کر رہے اور جب بہت کوشش کر چکے تو وہ جا کے آدمی کو بلانا پڑا اس کو صحیح کر دو وہ آدمی آیا اس نے ایک بٹن دبایا صحیح ہو گیا تو بیچارے کہنے لگے میں صبح سے لگاؤ اور یہ تو صرف اس نے ایک بٹن دبایا یہ تو میں بھی دبا سکتا تھا پھر اتنے پیسے چارج کیوں کر رہے تو جو میں نے کہا ابا یہ جو بٹن ہے نا یہ ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتا نا اس کو یہ دبا ہے یہ دبانا ہے یہ فرق ہوتا ہے ایک 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 عام انسان میں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کام وغیرہ آپ نے شو کیا ہے کوئی آرٹ گیلری ایک سویشن کہیں آپ نے پرنسپیٹ کیا ہے اب تک تو ایسا میں نہیں کیا لیکن میرا فیس بک پیج ہے اور انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں موقع بھلا تو کریں ہے اور میں آپ کو بتاؤ کہ یہ جو کیلیگرافی کی ٹیکنیک ہے جو میں بناتی ہوں میں بناتے ہوئے یہ شاید میرے اپنی ٹیکنیک میں کہہ سکتے ہو جس میں آپ دیکھ سکتے 3D work جو میں کیا پیچھے میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ ہو گئی بناتے بناتے ہوئے میں کینوز پر ریز ورک بناتی ہوں تو یہ میرے خود کی اپنی تقلیق ہے جو میں مطلب کسی سے سیکھا نہیں ہے باقی جو ہے بہت خوبصورت ہے آپ نے کام لگایا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ سیلف ٹار ہے بہت پروفیشنل کام ہے جو آپ نے ہارمینی ہے کلر کا یوز ہے everything is in shape perfect ہے ماشاءاللہ سے کلر کلر بھی ہوتا ہے کلر 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 مزاج کا پتہ دیتی ہے جو جس مزاج کا ہوگا وہ ویسے ہی کلر کلر گا یا چوز کرے گا تو کلر سے آپ کے مزاج کا بہت پتہ چلتا ہے آپ کی پینٹنگ میں آپ کس مالک ہیں دیتی بہت زیادہ جس کرنے کی صلائیت تو اسی طرح مطلب آپ دیکھیں کہ ہر کلر کی ایک کہانی ہے ہر کلر کی اپنی زبان ہے تو یہ تو ہے کلر کچھ ہوتا ہے کلر کلر مجھے بچپن سے مجھے کلر سے بہت محبت ہے جیسے مطلب لگتا کہ مجھے بہت پسند ہے کلر لیکن میں بس ایسی بہت بقاعدہ آپ اپنے اندر بہت یوز کرتی مگر کلر کلر جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں اگر آپ کلر کے ذریعے شو کر سکتے کلر سکتے آپ کول سکتے اگر آپ سوچ ایک وال میں خود کلر سے کھیلتی ہوں میں آرکیٹیکٹ ہوں اور انٹیئر ڈیزائنر بھی ہوں اگر آپ سوچیں ایک کمرے میں آتے ہیں آپ اور اس کو ڈارک کلر کریں گے تو اس میں سن لائٹ اتنی افیکٹ نہیں کرے گی کیونکہ وہ آبیسلی اس کے ساتھ چکر آکے چلی جائے گی جب بہت زیادہ ہم سن لائٹ لانا چاہتے ہیں کمروں کو کھول کلر جوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کمرے کو آپ دیکھتے ہیں کسی کو ہم بہت زیادہ وائیڈ سپیس دینا چاہتے ہیں بڑا کرنا چاہتے ہیں تو والز ان کی کھٹ کریں گے یا ایک والز پر شیشہ لگا دیں گے جی بلکل شیشہ لگائیں گے یہ ساری چیزیں جو یہ کلرز ہیں یا یہ ساری چیزیں ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی کہانیاں بہت بڑی ہوتی ہے بلکل کہانیاں ہوتی ہیں آپ چھوٹی چیز کو بڑا اور بڑی چیز کو چھوٹا کر سکتے ہیں ہر کلر سے صرف وہ ہلو آواز نہیں آ رہی میرے خواہد سے نیٹش ہو رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی اب ہی آ گئی ہے بیچ میں تھوڑی سی غائب ہو گئی اب یہ نیٹورک ایشو کی ویاسے آپ کو پتا ہے ہم لوگ تھوڑے باؤنڈ ہو جاتے حالانکہ میں جو بیسٹ وائی فائی پلے سے وہی پر بیٹھی بھی بھی بس اچھا یہ ہارون صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے رنگ باتیں کرتے ہیں اور باتوں سے خوشبو آئے سن رہی ہیں آپ ہمیں ڈیفرنشیٹ کریں تو آپ اس کو کس طرح سے بتائیں گی ہاں مطلب اسلامی آرٹ تو آپ کا جو اسلامی قوے میں ہے وہ اسلامی کی آرٹ جیسے مطلب موڈرن آرٹ میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں تو آپ کے سکیچز بھی ہیں پینٹنگ بھی ہیں بہت ساری چیزیں لیکن موڈرن کیلیگرافی بلکل الگ چیز ہے اس سے موڈرن کیلیگرافی تو بلکل الگ ہے اس میں آپ کے جو رائٹنگ ہے سٹائل جیسے کہ یہ میں نے کیا یہ موڈرن میں ہوا ہے بیچ کا تو وہ کیلیگرافی کا سٹائل موڈرن کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو ہمارے سلس جیسے قرآن جو ہے ہمارا وہ سلس رائٹنگ میں ہے تو اس طریقے سے جو موڈرن آتے ہیں وہ دیفرنٹ اس کا وی آف رائٹنگ ہے تو یہ مطلب پینٹنگ میں تو موڈرن بہت زیادہ آج کل بہت زیادہ مطلب چل رہا ہے پاکستان میں تو مطلب جی اور جو موڈرن پینٹنگ ہیں اس میں جیسے وہ بہت جی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو کیلیگرافی ہے یا جو آرٹ ہے اس کو کیریئر بنایا جا سکتا ہے اس سے کمائے جا سکتا ہے اگر انسان دوسرا کوئی پروفیشن اس نے نئی ساتھ کیا ہوا ہے صرف ایز آرٹس چلتا ہے تو اس میں یعنی ہے اس کو کمائی ہے اس کیریئر اس کو لے کے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے ہاں جی بلکل بلکل چلا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو بزنس بنائیں تو میں نے تو خیر ابھی اس بارے میں سوچا نہیں میں تو اس کو اپنے شوقی رکھا ہوا ہے لیکن ہاں اگر آپ اس کو ایک بنائیں تو لوگ بہت ماشاءاللہ کمار ہیں اس میں ایسا نہیں ہے میرے تو آپ کو پتے ہیں میں تو ایک ہین آرٹس ہوں مجھے تو ضرورت ہی نہیں میرے الحمدللہ وہ بہت اچھا بزنس چل رہا ہے اور میں یہاں اپنے ایریا کی فیموس آرٹس ہوں پاکستان کا نام روشن کیا وہ سب کہتے ہیں وہ پاکستانی ہننایا تو بلکہ بہت بڑا سوشل میڈیا فورم ہے پاکستانی ہنیا پاکستانی نہیں پاکستانی ہننایا پاکستانی 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 پاکستان کا نام روشن کیا میں نے ویسے ہی دوسیا اس میں تو اللہ کیلگرافی تو میں نے ابھی سٹارٹ کیا انشاءاللہ دکھیں آگے اس میں بھی پاکستان کا نام روشن کریں انشاءاللہ تو ہاں آپ ا hospital میں بیدا اتنا کچھ ہے آپ انتا بزنس لے سکتے ہیں آپ پڑشن guer проект سکتے ہیں اب تو ہر کوئی یوٹیوب چینل بنا لیتا ہے جی ہاں تو نئی بزنس تو بہت ہے آپ کلاسے شروع کر دیں اگر آپ کو کمانا ہے سمپل بہت سکتے ہیں آگے آپ کے پاس اتنی آپشنز ہے آپ تو فائن اٹھ سکھنے کا شوق بھی اور خاص کر یہ جب سے یہ اب پینڈیمک آیا تو لوگوں آرٹ کی طرف روزان بہت زیادہ بڑھا ہے لوگوں کا کیونکہ گھروں میں بیٹھ کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کریں تو کافی لوگ آرٹ کی طرف آئے ہیں بہت زیادہ تو کافی میں نے تو دیکھا ہے کہ اس دور میں کافی یوٹیوب پہ بھی لوگوں نے بہت کام کیا ہے اور بہت ویڈیوز ڈالی ہیں خود سے بنا بنا میں تو خیر جو میرا جو ہے یوٹیوب جی اب تو یہ بہت زیادہ جو آسانی ہو گئی ہے تمام پروفیشنز کے لیے انفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز بھی پیج بنا دیا ہے چینل بنا دیا ہے اس میں جو ہاں آرام سے اس سے کما رہے ہیں اور آرٹس بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو چانس نہیں بھی ملتا ہے کہ بھئی آپ ایکزیبیٹ کر سکیں اپنا کام جا کر بقاعدہ کسی گیلری کے ادھر تو آپ اپنے انسٹرگرام پہ اس میں کما سکتے ہیں آپ کو کام لگائیے آپ اپنے یوٹیوب میں کام لگائیے آپ اپنے پیجز میں آپ کام لگائیے آپ تو ماشا اللہ سے آن لائن سو جا سی سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے تو آمنا آپ نے آپ لوگوں نے اپنا کام کئی شوکیس کیا ہے کسی اگزیبیشن میں اپنا کام کوئی شوکیس کیا ہے آپ نے ایک دو آن لائن گیلریز میں ایدھر کینڈیڈا میں کام پیج ہے اور اس کے علاوہ بس میرا انسٹرگرام پیج ہے اور وہاں پہ ہی میرا سارا میرا ساری ڈرائنگز ہوتی ہیں سارا میری آٹ ادھری ہوتی ہے اچھا اور آپ جو ہے ایرام آپ نے بھی کئی اپنا کام میں اگزیبیٹ کیا ہے نہیں ابھی تک تو نہیں کیا کیونکہ جب سے تو پینڈیمک ہی چل رہا تھا وہ تو سب آج کل ہو ہی نہیں رہی ہے وانہ میرا ارادہ تھا انشاءاللہ میں اگزیبیشن میں ڈراؤ ہوں ہی اور میرا دوسرا یہ کہ میرا ایک مقصد یہ کہ میں وہ جو بچیاں گھروں سے نہیں نکل سکتی اور آرٹ سیکھنا چاہتی ہیں میری طرح جنہوں اپنی شوق کو پورا نہیں کر پائیں تو میں ان کے لیے اب میں اس پہ کام کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں وہ آگے پھیلاؤں تو میں اپنے یوٹیوب چینل سے اردو میں انشاءاللہ اور فیس بک پہ بھی میں ویڈیوز بناوں گی تاکہ بچے فری میں جو جن کو سیکھنا ہو اور کیونکہ آرٹ کا پتہ ہے آپ کو کتنا مہنگا ہوتا ہے یہ کلاسز لینا اور وہ سب ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا تو انشاءاللہ میں اس پہ کام کروں گی اور میرا یہ ارادہ ہے آگے کرنے کا میں اس کو اپنا ایک بزنس نہیں لیکن میں لوگوں کی ہلپ کا ذریعہ ضرور بناوں گی انشاءاللہ ہلپ کے علاوہ آپ اس کو بزنس بھی ضرور بنائیں آپ کلاس میں آپ کی آواز توڑی آپ کی آواز توڑی آپ فیزیکل چینل آپ صحیح آواز میری آپ ٹھیک ہے آپ جو ہے اگر فیزیکل خلاصے وغیرہ اگر آپ لوگ جو پینڈیمک کی وجہ سے نہیں لے پاتے ہیں تو آپ اس میں یوٹیوب چینل میں سکھائیں اپنا اس میں کلاسیں جو ہیں اس میں جنش کر دیں بلکل انشاءاللہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دونوں کے یہ جو ہے سیلف ٹاٹ ہونا کافی ہے یا بقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کرنے چاہیے کیا ڈیفرنس ہے ایک سیلف ٹاٹ میں اور بقاعدہ جس نے کورس کیا ہو ڈگری لی ہو آرٹ میں یہ تو اپنے سکلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ سیلف ٹاٹ ہو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا آپ بہت اچھا کر لیتے ہو تو پھر میرا نہیں خیال کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہیے ہاں یہ ہے اگر آپ نے ڈگری لیا یا انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہے تو آپ نے زیادہ سکلز ہوں گے آپ کی زیادہ اچھی ڈرائنگ ہوگی کمپائیٹیو لی اس کے جو سیلف ٹاٹ ہے جی اب یہ دیکھے نا جیسے اب بعض دفعہ آپ ریسٹرونٹ سے بہت مہنگے ریسٹرونٹ سے کھانا لاتے ہیں مگر وہ اتنے ذائقے کا نہیں ہوتا جتنی ایک گھر میں بیٹھی خاتون کھانا بناتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے جبکہ اس نے کہیں سے لرنڈ نہیں کیا وہ ہوتا لیکن یہ ایک اس کو ہوتا ہے شوق اور بنانے کا تو اللہ تعالیٰ آپ پھر ذائقہ بھی دے رہتا ہے ہاتھ میں تو یہ مصلاب یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ اگر کوئی کسی نے ٹریننگ ہاں سے کی ہے تو وہ ہی بیسٹ ہوگا اور جس نے خود سے لرنڈ کیا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ایسا میرا نہیں خیال اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کا جنون ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے then you can do anything میں نے اتنے بڑے بڑے اب جیسے میں نے آپ کو وینگو کے بارے میں بتایا کتنے بڑے آرٹس تھے وہ 19th century کے انہوں نے کوئی آرٹ کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی تو یہ کوئی مطلب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آرٹ کی تعلیم ہی حاصل کی ہو تو آپ بہت بڑے آرٹس بن سکتے ہیں تو یہ جو ان لوگ کے لیے جو بیچارے کسی مجبوری کی بینا پر آرٹ کی تعلیم نہیں فائدہ بہت ہوتا ہے آپ کو ظاہر ایک education لے کے آپ کو ہر چیز کا فائدہ بہت ہے آپ کو colors کی پہچان آپ کو colors کیسے کرنے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو خود مطلب جو آپ کو پڑھ کے آئے گا وہ خود سے کرنے میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی ہر چیز کو کر کر کے experience سے learn کرنا پڑے گا جبکہ آپ اگر ایک institute سے سیکھنے تو ظاہر ایک professionally آپ کو بہت جلدی سب کو سکھا دیتے ہیں وہ ایک ایک چیز کے بارے میں تو یہ ہے self-taught ہونا بھی ٹھیک self-taught ہونا اچھی بات ہے میں خود self-taught ہوں لیکن اگر آپ کسی بھی چیز میں آپ اس کی education لیتے ہیں کسی institute جاتے ہیں degree لیتے ہیں تو وہ آپ کے skills کو زیادہ polish کرتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ خود کہہ رہے ہو تو آپ کو بھی famous نہیں ہو سکتے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں degree جو ہے وہ آپ کے skills کو polish کرتا ہے آپ کو ایک زیادہ اچھا ہو جو ہے نا اس چیز کے بارے میں سمجھ رہتی ہے صحیح ہے تو آپ جو ہے وہ یہاں پر جس طرح سے اگر میں آپ سے پوچھوں ارم سعودیہ کے اندر welcome back ہمیں پتا ہے گھر میں ہیں mothers بھی ہیں بہنیں بھی ہیں اور یہ تو کتنی زبردست بات ہے کہ تمام عورتیں بچوں کے ساتھ responsibilities کے ساتھ اتنے سب یعنی کام کر رہی ہیں تو یہ ایک hats off والی بات ہے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمارا جو پروگرام میں دوبارہ join back کیا ہے we were missing you ہمیں خوشی ہے ہمیں خوشی ہے جزاکاللہ خیر جو آپ نے ہمیں دیا ہے جلدی جلدی آپ یہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے ہمارا پروگرام کا بھی تو آپ مجھے یہ بتاؤ ارم یہاں پر کوئی انسٹیٹوٹس بگا رہا ہیں جو آپ ریکمنٹ کریں گے کہ لوگ جوائن کرنا چاہیں یہاں پر سعودیہ میں تو میرے نظر سے کوئی ایسا انسٹیٹوٹ گزرا نہیں بلکہ میں نے خود بہت ڈھونڈا کیونکہ مجھے کلیگرافی کا بہت وہ ہو رہا تھا کہ میں ہی کہیں سے کلاسز لے لوں لیکن مجھے نہیں مل پایا یہاں تو نہیں ہے کوئی لیکن ہاں جیسے ہمارے ہاں ایک آرٹس ان کرافٹ کا گروپ ہے جو لوگوں نے خود سے بنایا ہے اب تو خیر پینڈیمک کی وجہ سے وہ بھی بند ہوا ہے تو اس میں کوئی کلاسز سیلف میڈ لوگوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں اچھا جی اچھا سبرین آپ جانتی ہیں تو یہاں پہ institutes وغیرہ یا exhibition centers انسیٹوٹ وغیرہ کوئی خیال دنیا جو گھر پر سکھاتے ہیں اور ورکشاپز کرتے ہیں آج کاری کامیٹ کی وجہ سے ورکشاپز کرتے ہیں لیکن کوئی کیفے بوک کر لیتے ہیں تو دو تین گھنٹے کا ورکشاپ ہوتا ہے ہوتا تو ایک دو لڑکیاں تو ہیں جن کو میں جانتی ہوں جو خود بہت اچھی کلیگریفرز ہیں اور ورکشاپ بھی کرتی ہیں اور سکھاتے بھی انفاق میں نے بھی کافی بار سوچا تھا ورکشاپ کر لوں لیکن جیسی میں نے سوچا کووڈ آ گیا لیکن سوچا کووڈ آ گیا لیکن سوچا ہے امپورٹنٹ بھی ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ سے تو ستیک لیتا ہے انسان لیکن اب یہ بھی ہے ایک اور فائدہ بھی ہے انٹرنیٹ سے بہت ساری کورسز کر لیتا ہے انسان میں نے ایک دو کورسز کیے ہیں انٹرنیٹ سے جب میں آگئی تھی انگلیش کلیگریفی میں پھر میں نے ایک دو کورسز پرچیز کیے تھے تو ایک دو مہینے مجھے لگے تھے تو میں نے کیا تھا آپ تو وہاں سے کشمیر سے ہے نا سبرین تو کشمیر تو ویسے بھی ایک بیوٹی ہے تو وہاں سے آرٹ جو ہے اس کو وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر خیال آیا یا بچپن سے تھا میں نے کہا آپ کو میری ہنڈرائٹنگ تو اچھی تھی الحمدللہ اور اس چیز کی طرف میرا روجو تھا لیکن پھر انفیکٹ اب میں سوچتی ہوں کہ یہ جو میرا روجو ہے یہ اتنا کیوں نہیں بڑا جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں اپنے بزنس کو کہاں پر کہاں لے جاتی اگر میرے بچے نہیں ہوتے اور میری شادی نہیں ہوتی یہ خیال میں کہ شادی کے بعد ہی کیوں آیا بچے ہونے کے بعد ہی کیوں آیا اب مجھے وقت کھیچ کے نکالنا پڑتا ہے تب انسان فری ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے تو کتنا انسان اب جب میں دیکھتا ہوں کشمیر سے بھی انفیکٹ بہت ساری انگ لڑکیاں ہیں جو بیس بائیس سال کی ہیں اٹھارہ انیس سال کی جو ہی کام کر رہی ہیں جو بزنس بڑا رہی ہیں کیونکہ وہ اکیلی ابھی شادی نہیں ہے ابھی کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہیں میرے پاس دن میں زیادہ سے زیادہ ڈیر دو گھنٹہ ہوتا ہے جس میں میں یہ کام کرتی ہوں اگر میرے پاس آرڈرز بھی ہیں تو میرے پاس صرف یہ میں اس حساب سے ٹائم سوٹ رکھتی ہوں کہ میں آپ کا یہ پروڈکٹ بنا سکتی ہوں چار دن آٹھ دن میں کیونکہ مجھے پتا ہے میں دن میں صرف ڈیر دو گھنٹے یا تین گھنٹے ہارلی کام کر سکتی ہوں لیکن اکیلا ہوتا ہے انسان تو کتنا زیادہ کر سکتا ہے صحیح لیکن جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ کر سکیں گے میں تو میں سوچی میرے بچے بڑے کب ہوں گے ہو جاتے ہیں میں تو اپنا آگو میٹیل لوگ اپنے بیٹے کی طرف بڑی جلدی گزارتا ہے کیونکہ جیسے ہی سوئے میں فٹا فٹ تھوڑی سی آٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس سے انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ دن بار کی تھکان پھر ریسپونسیبیلٹی اس چیز کے تو مجھے اتنا زیادہ ریلیف ملتا ہے کہ میں رفریش ہو جاتی ہوں آج ہم دیکھ رہے ہیں ہاں سبرین آج ہم نے دیکھ لیا ہے بچے کتنا تنکر ہیں پھر بھی تم نے مینج کیا کتنا سٹریس ہے وہ ہم نے آج محسوس کی ہے آج تھوڑے ایکسٹر بچے آگئے ہیں تو اب ایکسٹر بچے خواتین کے ساتھ تو یہ کہ انہیں اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے بھی انہیں جو اپنے شوقیں اس کے بعد کرنے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنا اگنور کر دے باقی چیزیں سب کر دے پڑھتے ہیں میں نے اس ساب سے ضروری بھی ہے نہیں تو میں نے کتنی خواتین دیکھی ہیں پہلا وہ ہی آپ کی فرس پریوریٹی فیملی ہونے چاہیے ہاں پریوریٹی فیملی ہونے چاہیے لیکن پھر یہ ہے کہ جب آپ اپنے لئے تھوڑا وقت نکالتے ہیں اور اس چیز میں دھیان دیتے ہیں جس میں آپ کو اپنا پیشن لگتا ہے کہ یہ وقت میرا ہے یہ میں اپنے لئے کر رہی ہوں اپنے دل کی تسلیق اس سے انسان اپنی فیملی پر بیٹر دھیان دے پاتا ہے جس دن میں نہیں کرتے ہیں کافی ٹائم سے جب سے یہاں آئی ہوں تب سے گھر میں لگی ہوئی ہوں تو مجھے اتنا لگ رہا ہے کہ میں زیادہ ساتھ اوور سٹریس ہوں اس وجہ سے کہ اگر میں ایک بار اپنا پین اٹھا لوں اپن اٹھا لوں یا پین اٹھا لوں مجھے دو میرے ٹیکیوں نہ کر دوں مجھے اس سے بہت زیادہ سٹریس فری لگتا ہے وہ وقتیں جو ہم اپنے لئے نکال رہے ہیں چلو ٹھیک ہم اپنے لئے کچھ کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھے بات ہیں اپنے لئے وقت نکالنا چاہیے اپنے لئے وقت نکالنا چاہیے ہم میں سے اکثر عورتیں اور میں خود بھی اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں ہم لوگ اپنا جو مل جاتے ہیں فیملیز کے ساتھ شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ بے شک میں سمجھتی ہوں آدمی بھی ذمہ داریاں نباتے ہیں مگر عورتیں جتنا اپنی انرجی اور اپنا ٹائم سب کو خوش کرنے میں لگاتی ہیں شوہر کو سسرال کو سب کو کہ وہ اپنے لئے ٹائم نہیں نکال پڑتے ہیں جس سے اپنی سہت کو بھی لوس کرتے ہیں اور اس سے اپنا شوق کو بھی وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں اچھا آپ لوگوں کی آپ کے husbands کی آپ کے ساتھ سپورٹ ہیں الحمدللہ اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ جو عورتیں job کرتی ہیں یا کوئی آرٹ یا کوئی ایسا بھی کام کرتی ہیں دوسری جو عورتیں جو کچھ نہیں کرتی ان کو ان سے double کام کرنا پڑتا ہے لیکن ایکٹیو بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کام بھی اپنے گھر کے جلدی جلدی کر لیتی ہیں پھر اپنی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی کر لیتی ہیں یہ نا کہ آپ ایک روٹین بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں میں نے بھی نوٹ کیا کہ جب میں کرتی ہوں کام تو میں زیادہ active ہوتی ہوں اور ویسے میرے اندر سستی چڑ جاتی ہے اگر خالی گھر میں بیٹھی ہوں تو ایسی سستی چڑ جاتی ہے اچھا مجھے بہت برا لگ رہے ہیں میں اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں کا کام بھی میں یہاں پر دکھا دیتی ہوں جو میرے پاس آپ لوگوں کے کام کی ویڈیوز بغیرہ بھی ہیں تاکہ آپ لوگ بغیرہ دیکھ لیں کہ ہم نے واقعی ڈیزرونگ آرٹس ان کو یہاں پر بلایا ہے جن کا کام واقعی اپلاوس کے لائک ہے میرے تو ان کے سامنے میں جو دیکھ رہی ہوں ان کی ارم جی کے پیچھے جو ان کا کام دیکھ رہی ہوں مجھے تو لگتا ہے اس لیول پر پہنچنا مجھے لگتا ہے کہ آمد کی دین ہی ہوگا ماشا اللہ آپ کتنی بہتری نارٹس ہیں ماشا اللہ میں تو ابھی سٹارٹ کیا ہے تین سال ہوں میں نے کون سا اپنے زندگی لگا دی اس کے مجھے ایرابی کالیگرپی کافی بیوٹیپل ہوتی ہے مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مطلب کیا سیکھی نہیں مجھے ایسا کہتے ہیں لوگ کی جیسے آپ برسوں سے بنا رہی میں نے کہا یہ بھی مجھے تینئی سال ہوں یقین نہیں گرس لوگ مجھے حیرت ہوتی ہے مطلب مطلب اپنا کام میں تو مطلب نظر آجاتے ہیں اللہ ہمارے آرٹ میں برکت جالدے بسے بھی یہ تو ہے اللہ تعالیٰ آپ بہت مطلب ماشاءاللہ جس طریقے سے حال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو جزا ہے سہی 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 جزاکاللہ اچھا یہ آپ کام کرتی ہو اس میں کیا فرق ہے مجھے آواز آپ جو کام کرتی ہیں آپ جو کام کرتی ہیں لیٹرنگ میں اور کلیگرافی میں اس میں کیا فرق ہے لیٹرنگ اور کلیگرافی میں بہت فرق ہے جسی پر اگزیمپل میرے پاس آپ کی بہت ساری آپ کی پاس میرے بہت سارے مجھے لگتے فوٹوگرافز ہے مطلب بہت سارے کام کے فوٹوگرافز ہیں جہاں جہاں آپ نے دیکھا ہے میں نے لیٹرز کو تھوڑا فلارش کر کے لکھا ہے جسی کی یہ کلیگرفی کرتی تو انگلیش ایرابی کلیگریفی کر رہی ہیں وہ فر ایکزامپل کہیں پہ بلوک لیٹرز لکھے ہیں ان کو میں نے مطلب کیسے بتاؤں میں آپ کو آپ نے دیکھا جیسے ہمارے پاس ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں ہورڈنگ پہ ہورڈنگ پہ ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں ان میں زیادہ تر لیٹرنگ ہوتی ہے جب ہم فر ایکزامپل کوئی انویٹیشن کارڈ لکھتے ہیں بلکل نکتکاری سے لکھتے ہیں اس چیز کو ہم چلی پر بولتے ہیں مطلب جیسے فر ایکزامپل یہ میرا کام تو نہیں ہے میں آپ کو ایک 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 زیادہ دکھاتے ہیں جیسے فر ایکزامپل یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے اس کو تو ہم یوزولی بولیں گے لیٹرنگ لیکن فر ایکزامپل مجھے کسی کی شادی کے لیے کسی کے گیت سرمینی کے لیے کوئی چیز مطلب کوپر پلیٹ دیکھائیں اپنی کوپر پلیٹ کلیگریفی کبھی دیکھیں ہم لیکھتے ہیں انک پین سے بلکل خوبصورت انگلیش اس کو ہم کلیگریفی آپ کے لیے جو کومنٹس وغیرہ آ رہے ہیں وہ اپریسیشن میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کی تعریفوں میں آ رہے ہیں and i hope کہ ہمارا سیشن جو ہے وہ it will bring more fame business انشاءاللہ and awareness to the mankind انشاءاللہ جزا کلا آپ کے لیے مطلب آپ ہمیشہ اتنا زیادہ effort کرتی ہے نا ہم عورتوں کے لیے ہمیشہ اتنا زیادہ انشاءاللہ میں تو اپنے ساتھ کچھ دے پہلے سوچ رہی کی میرا مجھے تو نہیں لگ رہا تھا possible میں جوائن کروں گی آپ نے لیٹرلی 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 ماشاءاللہ آپ بہت سیل فلیس ہیں ہمارے لیے اتنا خوش کرتی ہیں جزا کلا جزا کلا جزا کلا اپنے لوگوں کو آپ کے داختہ ملے پہلے کی طرح ملے پہلے کی طرح کام کریں آپ نے بنا کام شاکیز بھی کیا ہوا ہے ہمارا جو سیدات گلوبل کا جو ہمارا ایونٹ ہے اس میں آپ نے سٹالز بھی لگائے ہوئے اور ماشاءاللہ سے آپ کا کام بہت اچھے سٹالز گئے ہیں جی بہت بہت میں وہی تو کہہ رہے ہیں میں انجازات کر رہی ہوں وہ دن واپس کب آئیں گے واپس آ جائے انشاءاللہ چلیں میں آپ لوگوں کا before we end of the session میں آپ لوگوں کا جو ہے وہ دو دو منٹس کی ام نے ایک منٹ کی clips بنا لیے تاکہ تھوڑا سا میں دکھا بھی سکوں ویسے میں نے آپ لوگوں کا جو ویب سائٹس ہیں آپ کا جو instagram links ہیں page ہیں وہ میں نے already اس میں بھی share کیے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا جو talk show ہے اس وقت ہم لوگ live ہیں اپنے page میں اس میں available رہے گا آپ یہاں سے بھی share کر سکتے ہیں اپنے friends کے ساتھ اور اس کے بعد یہ youtube میں بھی available ہوگا جس کا mailing آپ لوگوں کو بھیج دوں گی وہ بھی آپ اپنے friends کے ساتھ share کر سکیں گے اور اس میں میں آپ کے جو تمام جو بھی social media handlers وغیرہ ہیں وہ میں already اس میں mention بھی کر دوں گی جی انشاءاللہ یہ جو کام ہے جناب یہ ان کا ہے آمنہ کا یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ 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 یہ اس وقت ہمارے پاس youngest جو artist ہیں وہ یہاں پر اس وقت آمنہ ہیں جنہوں نے بھیجا ہے یہ دوسرا اور یہ ہمارے پاس یہ دوسرا کام جو میں دکھا رہی ہوں اس وقت یہ ہے ارم کا ماشاءاللہ یہ کیا کر ڈالا آپ مہندی بھی لگاتی ہیں ارم آپ تو ماشاءاللہ آپ یہ پوچھ سے پوچھیں کیا نہیں کرتے ہیں آپ نے مجھے غلط لوگوں میں ڈال دیا ہے آپ کو بتائیں میں اس لیبل تک میں پہنچ ہی نہیں چکتی ان کی تو لیبل ہی آلگ ہے ماشاءاللہ ایسے نہیں آپ ماشاءاللہ سب بہت اچھے ہیں آپ تینوں کا کام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنی محنت لے اور سب کا بہت اچھا ہے اچھا اس میں یہ میری ایک بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آرٹسٹ ہیں ماریا ماریا اس طرح کا ہے میری بہن کہ اس وقت لائف کیونکہ آل موسٹ ختم ہو گئی ہے اگر آپ جندی آ جاتی ہیں تو میں آپ کو اس میں سیشن میں لے لیتی مگر کیونکہ آپ اس وقت تھوڑا سا دیر سے آپ نے جوائن کیا ہے تو آل موسٹ ہمارا جو ہے وہ سیشن ختم ہو گیا ہے تو اگر میں آپ کو لائف میں اس وقت لوں گی تو آپ کے ساتھ جسٹس نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے پاس ان باکس میں آئے میں آپ سے پاس کرتی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو نیکسٹ میرا سیشن ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فل آپ کو کوریج دوں گی آپ کو بلاؤں گی اس وقت بلانے کے ساتھ آپ کے خود کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا ٹھیکی میری بہن آپ ان باکس میں آکے بات کیجئے تو میں آپ کو نیکس شو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لے لوں گی اچھا یہ میرے پاس تھوڑا سا کام ابھی سبرین پی آئے ہوا ہے آپ نے تلیب دیا میں نے نکال لیا جزا کاللہ میں تو آپ کو کچھ بیج ہی نہیں سکتا میں نے کہا آپ کو آیا کر کے لائیوں کام میں نہیں بھیجا تو میں نے اس کو فیس بک سے نکال میں وہی تو دیکھ رہا ہوں مدھا آپ نے کتنے اپٹ کی تھی میرے لئے جزا کاللہ جزا کاللہ مجھے لگتا ہے آپ میرے لئے وہ ہیں ایک وہ ٹیچر نہیں ہوتا جو ہر وقت انسان کو ہاتھ پکڑ کے بلکل ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاتا ہے کہ اگر آپ یہ افرٹ نہیں بھی کنا چاہتی میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے چلو تھوڑا سا بھی دکھا دیں تو صحیح جزا کاللہ جزا کاللہ وہ ہی آگے تو آپ سب نے مل کر جو میرے ساتھ آرڈینس بھی ہے جنہوں نے جوائن کیا ہے جناب وہ نے بھی ہمارا آواز نہیں ہے آب آرہی آب آرہی آواز اب ٹھیک ہے کاوش تھی ان آرٹسٹ کو پروموٹ کرنے جو بہت زیادہ ریناؤنڈ نہیں ہے آج کا پروگرام جو ہے وہ آواز بھی لے کر آئے گا پروموشن بھی لے کر آئے گا ضرور اداد گلوبل کن پرامٹرز پہ اور ٹارگٹس پہ کام کر رہا ہے اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا جو فیس بک گروپ ہے اس کو جوائن کیجئے اور ہمیں فالو کیجئے امی ابراہیم قریشی کے نام سے انسٹیگرام پہ سناپ چٹ پہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پیج میں اور اس کے علاوہ جانے سے پہلے اگر آپ لوگ چھوٹے چھوٹے سا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو جنتا کو آواز کو ایرام جی آپ یہ شروع کریں آپ شروع کریں آپ کم بولے آپ چھوٹے کیجئے چھوٹے کم بولے ہم سب میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پیشن ہوتا ہے فیملی ہے ہماری پریوریٹی بھی ہماری رسپونس بیلیٹی ہے ہم مو نہیں موٹ سکتے خمدللہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیے وہ دھونڈیے کرنے کے لیے جس سے آپ کو لگے کہ اس سے مجھے دل کی خوشی مل رہی ہے کیوں نہ آپ ککنگ کر رہی ہیں جو تھوڑی سی تھوڑی سی کرییٹیو ہے آپ چاہے بیکنگ کر رہی ہیں جو کرییٹیو ہے چاہے کچھ بھی کریں فر ایکزیمپل کیوں نہ آپ کپڑے ڈیزائن کر رہی ہیں خود سے چھوٹے بچوں کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیے جس سے آپ کو لگے کہ یہ یہ جو حصہ ہے وقت کا یہ میرا اپنا ہے تو اس سے آپ سٹریس بھی نہیں رہیں گی فاملی کے رسپانسیبیلیٹی تو ہے لیکن فاملی بوجھنے لگے گی کیونکہ آپ کو سٹریس نہیں ہوگا تو میرا یہ ہے عورتوں کے لیے میرا یہ ہے عورتوں کے لیے میسیج کہ پلیز اپنے لیے تھوڑا سا وقت بھی نکالیے اور ایک پیشن ڈھونڈیے اپنے لیے چھیک ہو گیا اچھا ابھی آپ جو سبرین اپنے مائک کو میوٹ کر دیں تاکہ پھر ہم ان دونوں کو بھی سن سکیں جی بتائیے ایرم آپ بتائیں اور اس کے بعد آمنا آپ بھی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ پرغام کیا دینا چاہتے ہیں جی میں بس یہی کہوں گی کہ مطلب آپ اب کبھی ہمت نہیں ہاریں اور اپنی لگن اور محنت سے آپ میں کچھ بھی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہونا چاہیے کچھ بھی آپ میں جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کیا آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ میں نہیں کر سکتی یہ کبھی اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ یہ میں نہیں کر سکتی جب ایک دوسرا بندہ ایک کام کر سکتا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو اپنے کبھی اپنی اس کو اپنی سیلپ اسٹیم کو کبھی لو نہیں کریں کہ میں یہ نہیں کر سکتی اور یہ میں نے کبھی کیا نہیں یہ اتنا مشکل ہے آپ ہمیشہ کوشش کریں محنت کریں لگن اور محنت اور حمت ہارنے سے انسان سب کچھ اپنی تقدیر سب بدل لیتا تو ہمیشہ کبھی حمت نہیں ہارنی چاہیے زندگی میں اور میں خاص کر میں خواتین کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر کسی بھی وجہ سے اپنی کوئی خواہش نہیں کر پائیں شوق پورا تو اس کو کریں یہ نہ سوچیں کہ بس اب ہم نہیں کر سکتے اب ہم سیچ پہ آگے یا ہمارے بچے چھوٹے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے کوشش کریں اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا کہیں نہ کہیں سے آپ کا ضرور ہوگا اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں سب سے پہلے سب لیڈیز کو اپنے سلف ٹیلنٹ دیکھنا چاہیے ان کے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ ہے اس کے بعد اس کام کے لئے ڈیلی کوئی نہ کوئی ٹائم نکالیں زیادہ ٹائم نہیں نکالنا تو ٹھئٹی منٹ سے نکال لیں اس کام کو کریں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں پورا دن ٹینشن سٹریس کام اس سے باہر نکالیں اور تھوڑا سا ریلیکس کریں اتنا تو ان کا بھی رائٹ ہے اپنا آج کا پروگرام میں اس بات پر ختم کرتی ہوں جو اس وقت ارم نے کہا کہ آپ جیسا سوچو گے ویسا ہوگا یہ اللہ تعالی بھی کہتا ہے اور اس کے اوپر قرآن شریف کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالی یہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے اوپر پورا اترتا ہوں بہت ایک آیت ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے اوپر پورا اترتا ہوں یعنی جیسا تم سوچتے ہو جو جو تمہارا تارگیٹ ہوتا ہے میں وہ کر کے دکھاتا ہوں اچھا سوچ ہوگے اچھا ہوگا برا سوچ ہوگا میں کر کے دکھاؤ گا یعنی جو تم سوچ لوگے اس پر میں پورا اتروں گا وہ کر کے دکھاؤں گا یہاں پر اپنا سلسلہ ختم کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں جو کہ ہمارا آرٹس اور آرٹس حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے پچھلے پروگرام میں دو آرٹس ہمارے پاس آئے تھے آسما اور بینش آج ہمارے ساتھ سبرین آمنہ اور ارم ہیں نیکسٹ اور ایگزیبیشن میں یہاں اپنا کام بقیدہ بلکہ سعودی آگنیزیشن بغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا کام ایگزیبیٹ کر رہے ہیں جو نیکسٹ ہماری ایک آرٹس ہے ماشاءاللہ سلسل شیز رناؤ آرٹس ماشاءاللہ اور انہوں نے بقیدہ تعلیم حاصل کی ان کو لے کر آرہ Mothers Builds the Nation and our therapy is also a great way to release stress excellent session Mاشاءاللہ and blessed to have such brilliant artists with us and I am blessed too to have you all in my talk show next program میں پھر حضیر ہوں گے جناب نئے لوگ ساتھ نئے topic کے ساتھ اور انشاءاللہ تالہ جب تک کے لئے اجازت دیجئے آپ کی host and founder of سیداد global group جب آپ اور بڑے آرٹس بن جائیں گے آپ پھر بلائیں گے کہ آپ کام پر پہنچ گئے کہا تک آگئی انشاءاللہ تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت السلام ورحمت 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 موسیقی